دوستو ای کامرس آج کل سب جگہ ہے ہر چیز کو خریدنے کے لیے ای کامرس کی ویب سائٹس نئے نئے کھلتی جا رہی ہیں ایمیزون فلپ کارٹ پہ ہم سب اتنا وقت بتاتے ہیں جو چیزیں فیزیکلی سامان آپ تک پہنچتا ہے صرف وہی نہیں بلکہ سروسز جن کے لیے آپ کو فیزیکلی جانا ضروری ہے ان چیزوں کی بھی ای کامرس ویب سائٹس ہیں جیسے کہ اگر کہیں مساج بک کرنا ہو مووی دیکھنے جانا ہو تو جانا تو پڑے گا لیکن ان سب کی بکنگ بھی آپ ای کامرس ویب سائٹس پر کر سکتے ہیں تھم نیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نو ٹاپ فیچرز مستو ہاف فیچرز جو کہ کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ پر ہونے چاہیے اگر اس ای کامرس ویب سائٹ کو سکسیسفل بنانا ہے تو تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو آگے میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آجے شروع کرتے ہیں کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کے لئے جو سب سے پہلی چیز ضروری must to have ہے نمبر ون is a search box اگر آپ ایمیزون کو دیکھیں فلپ کارٹ کو دیکھیں یا کسی بھی بڑی ای کامرس ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ایک بڑا سا search box پہلے پیچ پر landing پیچ پر ہی سب سے پہلے کسٹمر کو دکھائی دیتا ہے اس کی سیدھی سے بجے یہ ہے کہ ای کامرس ویب سائٹ پہ آپ بہت سارا سامان بیش سکتے ہیں آپ کے پورٹل پر ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری ویرائیٹی آف پروڈکس بیشتے ہوں کسٹمر جب ایک آتا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دس بار کلک کرے پروڈک کو ڈھونڈے اگر ایک سیمپل سرچ باکس ہے وہ سرچ کرے گا اور یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک کریٹ سرچ ریزلز دکھیں جو سرچ ریزلز دکھیں اس میں دو سی ٹی اے ہونے چاہیے یعنی کہ کلک ٹو ایکشن ہونے چاہیے ایک جس پہ وہ کلک کر کے اس پرٹلکلر پروڈک کی ڈیٹیلز جان پائے دوسرا سیمپل ایڈ ٹو کارٹ کہ اس نے سرچ کیا ایڈ ٹو کارٹ میں آیا فٹا فٹ اس نے پرچیز کرنا اپنا شروع کر دیا تو سرچ باکس is a must to have نمبر ون ایٹم دوستو جو دوسرا سب سے ایمپورٹن فیچر نکل کر آتا ہے کسی بھی ای کامرس ویب سائٹ کی کامیابی کے لیے وہ ہے کسی بھی سائٹ کا موبائل ریسپونسیو ہونا موبائل فرینڈلی ہونا جب میں موبائل ریسپونسیو کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سائٹ کسی بھی سکرین سائز کے ساتھ ایڈاپٹیبل ہونی چاہیے ایڈجسٹیبل ہونی چاہیے چاہے پانس سے چھے انچ کا موبائل ہو یا آٹھ سے دس انچ کی ٹیبلٹ ہو یا چودہ پندرہ انچ کا کمپیوٹر ہو یا اس سے بڑا کمپیوٹر ہو آپ کی ویب سائٹ ہر ڈیوائز کے ساتھ ٹھیک طریقے سے آپٹمائز طریقے سے رینڈر ہونی چاہیے کھلنی چاہیے ساری انفرمیشن سارا کانٹینٹ ساری پروڈک ساری ایمیجز ٹھیک طریقے سے لیپ ٹاپ کے اور اس کی سیری سی وجہ یہ ہے کہ موبائل ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ایکسیسیبل ہوتا ہے پانچ انچ کے سکرین اچھی خاصی ریڈیبل ہوتی ہے تو جو بھی ہم کو براوزنگ کرنی ہوتی ہے زیادہ تر ہم موبائل پر ہی کر لیتے ہیں لیپ ٹاپ ڈیسٹوپ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی سائٹ موبائل فرنڈلی ہو جو تیسرا سب سے امپورٹن فیچر نکل کر رہا ہے ایزی نیوگیشن ایزی نیوگیشن سننے میں ہی آسان ہے سننے میں ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کامپلیکیٹڈ ہے کسی یوزر کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے وہ دس بیس پچاس کلک کیے جا رہا ہے لیکن اپنے ڈیزائر پروڈکٹ پر نہیں پہنچ رہا ہے آپ کی سائٹ پر نہ تو لوگ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے فرسٹیٹ ہوکے ابینڈن کر دیں گے یا پھر آپ کا جو گول ہے ویب سائٹ کا جو کنورجن ہے وہ نہیں ہوگا ایزی نیوگیشن جب میں یہاں پہ کہتا ہوں تو زیادہ تر ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے ٹاپ پورشن پہ ایک نیوگیشن باہر ہوتا ہے اس کو مائسٹڈ بھی کہا جاتا ہے بہت ضروری ہے کہ وہ سیمپل ہو اگر آپ کی سائٹ پہ بیس الگ الگ پروڈک کیاٹیگریز ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیس آئیٹم ٹاپ نیوگیشن پہ رکھ دیں it is important that you should not make it look like a clutter otherwise it would not look good it would look very very difficult for the user to proceed تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سیمپل سے سیمپل رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ویرائیٹی زیادہ ہے آپ کے پاس کونٹینٹ زیادہ ہے تو آپ ڈراؤپ ڈاؤنز کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ٹاپ نیوگیشن سیمپل ہو more than 50% of the products that you sell آپ کی ویب سائٹ پہ 50% of the products ایسے ہوں گے جن کو سرچ کرنے میں براوز کرنے میں یوزر زیادہ سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے یا پھر جن کا زیادہ بڑا کاسٹمر بیس ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبل ہوں ایسی ٹو فائنڈ ہوں سرچیبل ہوں جو ٹاپ نیوگیشن بار ہے وہاں سے ایکسیسیبل ہوں سیمپل ٹو 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 ٹری کلک نیوگیشن بار ہونا چاہیے جس سے کوئی بھی یوزر اپنے ڈیزائیڈ پروڈک جس پروڈک کو بھی سرچ کر رہا ہے اس کی کیٹیگری پیج پہ پہنچ جائے جا پر اس کو وہ سارے کے سارے پروڈکس دیکھیں جو چونتی سب سے ایمپورٹن چیز ای کامیابی کے لئے نکل کر آتی ہے وہ ہوتی ہے یوزر پرسنلائزیشن دوستو ہنڈرڈ این لیک آف کسٹومرز آر وزٹنگ سیم ای کامیابی ویب سائٹ اب ہر الگ کسٹمر کی اپنی ایک پرسنلائز چوئیس ہو سکتی ہے کسی کو کچھ پروڈک پسند ہے کسی کو کچھ پروڈک پسند ہے اب لیٹس سی کہ میں ایمیزون پہ میں نے وزٹ کیا اور میں جوتے خریدنا چاہتا ہوں لیکن جیسی میں نے ایمیزون پہ لینڈ کیا مجھ کو وہاں پہ سارا کا سارا لیڈیز گارمنٹ لیڈیز فیشن اپیرلز سارے کے سارے لیڈیز آئیٹمز دیکھ رہے ہیں تو ای میں ناٹ بی ویری انٹریسٹڈ کیونکہ پھر اس میں میرے کو افرز دالنے پڑیں گے دھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پہ مین شوز مل رہے ہیں تو ای بڈ ناٹ بی انٹریسٹڈ ان پروسیڈنگ فردر اب بجائے اس کے اگر میں فلپ کارٹ پہ گیا اور وہاں پہ پہلی بار میں مجھ کو میرے انٹریسٹڈ ایٹمز جوتے دکھنے لگ گئے الگ الگ کیا دکھ دے اس کے مجھ کو جوتے دیکھ رہے ہیں تو میں آبیسی بات ہے کہ میں فلپ کارٹ میں زیادہ انٹریسٹڈ ہوں گا اب سائٹ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر یوزر کو کیا چاہیے تو اس کے لئے یوز ہوتا ہے کوکیز کا کوکیز سے جو بھی آپ کی براوزنگ ہسٹری ہوتی ہے اس سے ای کامرس اے آئی سے پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی پچھلے سیشن میں جب یہ یوزر آیا تھا تو اس نے کیا سیچ کیا تھا تو اس کے حساب سے یہ اس پرٹیکولر کیٹیگری میں انٹریسٹڈ ہے یہ انفرمیشن کو کیس سے نکالی جا سکتی ہے اور پھر براوزنگ ہسٹری کے اوپر وہ پرسنلائزڈ بیہیویوریل بیسٹ کانٹنٹ ہم کو شو کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ای کامرس میں فلپ کارٹ میں ایمزون میں آپ کو ایک چیز ایک بار سرچ کیجئے دوسری بار جب آپ وہ ویب سائٹ وزیٹ کریں گے تو آپ کو وہی پروڈکس ریکمینڈیشن میں دیکھیں گے جو کہ آپ نے اپنے پچھلے سیشن میں سرچ کیے تھے براوز کیے تھے تو اگر آپ کی ای کامرس ویب سائٹ پرسنلائززیشن سپورٹ نہیں کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے بہت زیادہ abandon rate آپ کو دکھنے کو ملے گا آپ کا پر سیشن ٹائم پر یوزر ٹائم جو ہے وہ آپ کبھی نہیں بڑا پائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو پرسنلائز ایکسپیرینس دینے لائک بنائیں بہت سارے تھرڈ پارٹی سرویس پروائیڈرز جو کیے کرتے ہیں کوکیز کا یوز کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑے بہت ڈیولپرز کی ضرورت پڑے گی بٹ this is a must to have feature for any e-commerce website success دوستو جو اگلا important must to have feature نکل کر آتا ہے وہ ہے chat تو website آپ نے بنا دی ٹھیک ہے بہت زیادہ simple to use website ہے بہت اچھا search feature ہے لیکن آپ کی لیے لیکن it is important that with minimalistic number of people you should have a chat team as well who can support your website جہاں پہ user آئے تو اس کی جو بھی inquiries ہیں وہ as a human touch آپ solve کر پائیں تو اس کے لیے آپ نے کئی website پہ دیکھا ہوگا کہ right bottom پہ کہ نکھ website پہ ایک shipping cost shipping cost ہوتی ہوتی ہے جب آپ e-commerce پہ website پہ product دکھا رہے ہیں customer خریے دے گا تو آپ ship کریں گے there is logistics involved تو shipping cost آئے گی اب جاتو اگر آپ free shipping cost آپ bear کر رہے ہیں اگر user سے آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ shipping cost اس دکھائیں گے لیکن جب customer 3-4 click کرنے کے بعد اس کو cart میں add کرتا ہے just before the payment وہ shipping cost دکھا دیں گے shipping cost 200 روپے extra so that is the point when the user completely turns off and at time he just shifts away his mind and abandon the cart you don't want to do that the card to abandon the user is also losing trust in your website and user activity you don't it is important that you shipping cost you can show product category page if there is additional shipping to be charged you can show product price to price otherwise users would not be interested in purchasing from your site which important feature is one click wish list so many times when e-commerce website is user and many products are in which are in which are not going to but in the future it is a wish list to make a good feature is if you go to retail shop which you can't buy but you can't buy it but you don't it can't it you دن تک کسی کو بیچیو مت میں آکے لے لوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیٹ ویب سائٹ ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ویش لیسٹ سپورٹ کرتی ہے تو ایک یوزر اپنے ویش لیسٹ اکاؤن میں وہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتا ہے اور اگر وہ اویلیبل ہوگی most of the time اویلیبل ہوتی ہیں تب یہ آپ سائٹ پر دکھاؤ گے وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے پرچیزنگ کر سکتا ہے اس کو بار بار ان کو سرچ کر کے فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ویش لیسٹ ہوتا کیا ہے ویش لیسٹ کا مطلب جیسا کہ as the name itself suggests wish list i wish these items at some time in the near future i'm not interested in purchasing it right now تو میری جو desired wish list ہے میں وہاں پہ اپنے جو جو پروڈکس میرے کو اچھے لگے ابھی نہیں خرید رہا بعد میں خریدوں گا وہاں پہ add کرے گے رکھ لیے تو یہ one click feature ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے user is not interested in spending time تو اس کے لیے دو تین click چار click کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک click آپ دیکھتے ہوں کہ کئی بار ایک ایک heart icon بنا ہوتا ہے یا پھر simple wish list لکھا ہوتا ہے flip card میں اس کو click کیجئے wish list میں add ہو جائے تو wish list جیسے features کو use کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ customer signed in ہو anonymous user پہ wish list کام نہیں کرے گی anonymous user پہ personalization بھی کام نہیں کرے گی تو آپ کا جو login button ہے وہ آپ کے website پہ بہت ہی prominent position پہ ہونا چاہیے زیادہ طرح website top right position پہ use کرتی ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک user logged out ہے تو ایک login sign in button easily accessible top right پہ ہونا چاہیے جسے کہ customer جیسے ہی sign in کرے اس کا personalized experience اس کی wish list سب کچھ available جو آٹھوہ feature top important feature نگل کے آتا ہے کہ اگر آپ اپنی website پہ loyalty program سے reward program سے referral programs چلا پائیں تو یہ بہت اچھی ہوتے ہیں جب آپ continuously کسی اگر آپ کسی retail shop سے continuously کچھ خریدتے ہیں تو آپ یہ expect کرتے ہیں کہ وہ جو دگاندار ہے وہ آپ کو تھوڑا سستر زمان تھوڑا بہت discount دے گا کیونکہ آپ اس کے regular customers ہیں تو یہ ایک natural tendency human tendency یہ ہے تو similarly اگر کوئی e-commerce website بھی کسی طریقے سے loyalty program دے رہی ہے reward programs run کر رہی ہے جس میں if if the user has been a regular user on the website اور یہ سارا کا سارا AI آپ کی e-commerce website پہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی customer لگتا ہے آپ کی سائٹ سے purchase کر رہا ہے اس کی ساری purchase history available ہے and on the basis of that there are some personalized offers personalized loyalty offers personalized referral programs that you can give to that user cookies کے ذریعے جو کی اسی user کو available ہے تو اگر آپ ایسے loyalty programs referral programs چلاتے ہیں تو user would get a feeling to stick to your website آپ کی website پہ بار بار آکے purchase کرے گا referral program سے you have a benefit to get new customer acquisition کیونکہ customer would try to refer your website to his family and friends تو یہ ایک بہت important feature ہے جو کہ آپ کی website کو support کرنا ہونا چاہیے the last important feature ہے جو کہ ہر e-commerce website پہ ہونا چاہیے وہ ہے easy return policy اور fax section دیکھئے اگر انڈیا میں ایک سب سے بڑا mind hesitant اس لیے رہتا ہے کہ میں نے کچھ خریدہ پیسے بھی دے دی کچھ مجھے پسند نہیں تو میں کیا کروں گا واپس کیسے کروں گا انہوں نے واپس نہیں لیا تو واپس لیں گے تو مجھ کو کیسے واپس کرنا پڑے گا کیا میں اس کو parcel بھیجوں دوں گا تو یہ سارے کے سارے questions ہوتے ہیں تو یہ ابھی بھی انڈیا میں بہت بڑی وجہ ہے e-commerce زیادہ نہ use کرنے کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ویب کلیرلی مینشن ہونا چاہیے ریڈن جو پروسیزر بلکل سیمپل ہونا چاہیے ون کلک ہونا چاہیے کہ اپنے ریڈن پہ کلک کیا آپ ایک آپ اپشنیل فیلڈ رکھ سکتے ہیں اس میں کہ why do you want to return for your record purpose but you should not make it hard for the customer ریڈ وہ اپنا جو بھی ریزن اس کو دینا ہے دے نہیں دینا ہے نہ دے آپ نے دیکھا کہ amazon flip card میں کس طریقے سے ہوتا ہے جو بھی item returnable ہے customer کو پسند نہیں آیا he has he is the king he has the right to return it to information bھرے or not bھرے optional رکھی or return initiate ہو جائے customer would not like to pay to ship the product back to you so you would have to take care of that یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو option دیں کہ وہ drop location میں product drop کرنا چاہتا ہے اگر nearby ہے اگر آپ کا logistic system اتنا strong ہے تو یا پھر you will have to bear that shipping cost آپ جب user کو یہ ساری information website easily available ہے تو user will feel more comfortable in purchasing from your website تو دوستو یہ تھے 9 must to have features کسی بھی e-commerce website کے successful ہونے کے لئے میں جلدی سے آپ ایک recap دیتا ہوں search بہت ضروری ہے کہ user search کر بائیں دوسرا ہے mobile friendly website تیسرا ہے simple navigation بہت ضروری ہے user کے لئے آسان ہے دو تین click میں product navigate کرنا چوتھا ہے personalization اگر مجھ کو میرے products دیکھ رہے ہیں جن میں میں interested ہوں تو ہی میں آپ سائٹ میں interested ہوں ورنہ نہیں جو پانچوا ہے live chat اگر آپ live chat experience دے سکتے ہیں تو بہت ہے customer کو surprise نہیں کرنا ہے کہ 100 روپے کا product دکھایا بیاد میں 200 روپے کی shipping لگا دی ایسا نہیں کرنا ہے جو ساتھوہ feature one click wish list اگر میں ایک wish list بنا سکتا ہوں میرے سارے products اپنے wish list میں add کر سکتا ہوں تو میرے لئے آسان ہو آگے future میں آپ کی site پر shopping کرنا تو یہ features ضرور ہونا چاہیے آٹھوا ہے loyalty programs referral programs reward programs آپ سائٹ پر run کرنا جس سے جو regular user ہو وہ interested رہے اس کا interest بنا رہے آپ کی site پر purchase کرنے میں اور جو نوہ last feature میں نے آپ کو بتایا وہ fact feature جہاں پہ جو بھی customer کے most common doubts ہو سکتے ہیں questions ہو ے بیوڈیو بیوڈیو شکریہ